ابھی جھار کھنڈ کا معاملہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے آپ نے سنا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات مدسر اس کا نام تھا اور آج میں نے اس کی ماں کا انٹرویو دیکھا وہ کہہ رہی کہ مجھے فخر ہے افسوس نہیں ہے میرے بچے نے ناموس رسالت کی خاطر پیغمبر آزم کی عزت کی خاطر مصطفیٰ کے وقار کی خاطر اپنے سر میں گولی کھائی ہے اور میں حکومت وقت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں اگر تمہیں مسلمانوں کو قتل کرنا ہے کرو اگر تمہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے کرو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی بارود ہیں تمہارے پاس کتنی ایک سیتالیس ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس کتنی گولیاں ہیں ہندوستان کا ایک ایک مسلمان اپنا سینہ لے کر اپنے سینے پر گولی کھانے کے لیے تیار ہے ہندوستان کے مسلمان کا ایک ایک پچھا اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے مگر جس دن سے اس خبیصہ نے تہلی کی بدبختہ نے جس نے اس نے نبر شرمہ نے ہمارے نبی کی شان میں غستاخی کی ہے ہم صدمے میں ہیں ہم اداس ہیں ہم رنجیدہ ہیں اے ظالموں اب تم ہمارے صبر کا امتحان نہ لو ہمارے باپ کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے ہماری ماں کو کہو گے ہم سن لیں گے ہماری بہنوں کو کہو گے ہم سن لیں گے ہماری اولاد کو کہو گے ہم برداشت کر لیں گے ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان چیخ چیخ کر کے رہا ہے جتنا کہنا ہے ہمیں کہو گولیا مارنی ہے ہمیں مارو سر کاتنے ہیں ہمارے کاتو مگر اگر تم نبی کی شان میں بیادری کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے تم نبی کی شان میں غستاخی کرو گے ہم خاموش نہیں رہیں گے تم نبی کی شان میں زبان دراز کروگے ہم اپنے سر لے کر آئیں گے اپنے سینے لے کر آئیں گے آؤ تم کتنی گونیاں برساؤگے برساؤ ہندوستان کا ایک ایک مسلمان نبی کی عظمت کی خاطر اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہے مگر نبی کی شان میں بیاد بھی برداش نہیں یا بات ہے زندہ بات زندہ بات حق ہے بے شک بے شک بہت اچھی حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ سمجھ ماری آپ کی بات اچھا آپ سب کو بھی بڑا صدمہ ہوا ہوگا بھئی ہمیں کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا ہمارے اہل و ایال کو کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا مگر اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں زبان دراز کرے گا تو برداش نہیں اور جسے سننے کے بعد برا نہ لگے تو وہ پھر اپنے دل کے اندر جھاک کر دے کے کہ ایمان کا کوئی شائعبہ بچا ہے یا نہیں بچا اس کے سینے کے اندر کسی کونے میں ایمان کا ایک بھی ذرہ باقی ہے یا نہیں ہے اگر مومن ہوگا ایمان والا ہوگا تو نبی کی شان میں ویاد بھی سن کر ضرور وہ رنجیدہ ہوگا وہ ضرور غمزدہ ہوگا مگر یا کیا کہوں باس ٹیم تو حضرت طبیعت ہی نہیں چاہتی کچھ کہنے وہ اس لیے کہ پہلے آذان پر پاوندی کی بات مسجد کے سامنے حلومان چالیسہ پڑھنے کی بات اس سے پہلے قرآن سے چھپیس آیتیں نکالنے کی بات اس سے پہلے ترہاں ترہاں کے پروپیگنڈے ترہاں ترہاں کی خرافاتیں مگر ہمیں ان لوگوں سے کوئی جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں ہے انہیں جو کرنا ہے وہ کریں کیونکہ اسلام اور مسلمان جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے باطل طاقتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلمان کو کیسے مٹھایا جائے میں انہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظالموں ہم رہیں یا نہ رہیں مگر قرآن رہے گا ہم رہیں یا نہ رہیں مگر اسلام رہے گا ہم رہیں یا نہ رہیں میرے نبی کی جو ہے شان رہے گی ہم رہیں یا نہ رہیں ازان رہے گی ہم رہیں یا نہ رہیں اسلام رہے گا اس لیے کہ ہم جیسے کتنے آئے چلے گئے مگر اسلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح و قیامت تک اسلام رہے گا یہ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں جس قوم نے اتنی لاشے اٹھائیں اتنی لاشے اٹھائیں آپ بغداد کی تاریخ پڑھیں تو تاتاریوں نے بغداد کے اندر مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیئے تھے مینار تاتاری یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے سر کاٹ دیں گے ہم مسلمانوں کو سہید کر دیں گے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے تو ازان ختم ہو جائے گی قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں لا الہ حیلاللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ اتنے سر کاٹے اتنے سر کاٹے کہ سر کاٹ کاٹ کر مینار بنا دیا اللہ اکبر جب یہ ظالم بغداد کے اطراف سے گزر رہے تھے تو تاتاری بادشاہ کی بیٹی جب اطراف بغداد سے گزری تو ایک جنگل سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آواز آ رہی تھی تاتاری بادشاہ کی بیٹی وہی پر پہر گئی اس نے اپنے سپائیوں سے کہا اپنے فوجیوں سے کہا جنگل کے اندر سرچ کرو اور دیکھو اس جنگل میں کون اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے سپائیوں نے جب دیکھا سر پر امامہ ہے چہرے پر داڑی ہے ایک نورانی شکل و سورد والا نوجوان ہے عالم دین ہے جنگل کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے تاتاری فوج نے پکڑا بادشاہ کی بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے کہا تھا مولانا صاحب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے بغداد کے کتنے مسلمانوں کے سرکارٹ دیئے سرکارٹ کٹ کر مینار بنا دیئے تم اب بھی ہم سے نہیں درتے تم اب بھی ازان پڑھ لہے ہو تم اب بھی قرآن پڑھ لہے ہو اللہ اللہ اس عالم دین نے کہا تھا اس عالم بغداد کی ہمت و جسارت کو سلام اس نے کہا تھا اے تاتاریوں سنو تمہاری کیا عوقات جو میں تم سے بہت بروں اللہ اللہ تاتاری بادشاہ کی بیٹی نے جب اس عالم ربانی کے تیور دیکھے تو حیران ہو گئی کہا مولانا صاحب سروں کا امبار لگا دیا کٹ کٹ کر سر کٹ کٹ کر دھیر لگا دیئے تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا تمہیں ہم سے خوف نہیں لگتا تمہیں ہم سے خوف نہیں کھاتے اس عالم دین نے کہا تھا اے ظالمہ عورت سن لے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ مومن دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت اور پاور سے نہیں ڈرتا آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں مگر جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈرتے اور جب ہم ویسا نہیں ڈرتے تو اب ظالم ہمیں ڈر آ رہا ہے اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر ہوگے ظالم آپ کو ڈرائے گا کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیرا سر کاٹ دوں گا کبھی کہے گا ظالم کہ میں تیری مسجد کے سامنے حلومان چالیسہ پڑھوں گا کبھی ظالم کہے گا کہ میں تیرے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتروا دوں گا کبھی ظالم کہے گا میں قرآن سے 26 آیتیں نکال دوں گا کبھی ظالم نبی کی شان میں غستاخی کر کر ڈرائے گا آج ظالم ہمیں ڈر آ رہا ہے آگ دکھا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ڈر جائے گا مومن ڈر جائے گا میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالموں مومنوں کے جذبات سے مت کلو ایمان والوں کے جذبات سے مت کلو اگر کسی شہزادے کو جلال آ گیا اگر حسین کا کوئی شہزادہ عشق رسول میں ڈوب کر کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا نہ تم ہوگے نہ تمہاری سلطنت ہوگی نہ تمہاری طاقت ہوگی نہ تمہاری پاور ہوگی اگر اس دنیا میں کچھ ہوگا تو وہ قرآن ہوگا اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ بیغمبر آزم کی عزت کا دھنڈا ہوگا اس دنیا میں اگر کچھ ہوگا تو وہ اللہ اکبر کی صداے ہوگی